ناظرین آداب دو اپریل دو ہزار تئیس مطابق دس رمضان کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے محموسی رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوض نامہ مشاہ اہم خبروں کے خاصے سے وزیراعظم دلید مودی نے ہفتے کے روز کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے نام نہاتھ خوشامدانہ پالیسی پر تنس کرتے ہوئے کہا اپوزیشن کی ایسی پولیسیوں کی وجہ سے عوامی فلو بہبود کے کام اور بنیادی سہولیات کی ترقی پیچھے رہ گئی مستر مودی نئی دیلی جانے والی گیاروی وندہ بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہر جنڈی دکھانے کے بعد بوپال کے رانی کملابتی ریلوے سٹیشن پر جل سیام سے خطاب کر رہے تھے امول نے دودھ سارفین کو ایک بار پھر جھٹکا دیتے ہوئے قیمتوں میں دو روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا ہے کمپنی نے گجرات میں دودھ کی قیمتوں میں دو روپے اضافہ کیا ہے اور یہ شرعہ یکم اپریل دوہزار تیس سے ہی نافذ ہو چکی ہے دودھ کی قیمت میں تازہ اضافے کے بعد گجرات میں دودھ کی قیمت تین سے چار فیصد تک بڑھ گئی ہے تازہ اضافے کے بعد گجرات میں نصف لیٹر امول گولڈ دودھ کی قیمت بتیس روپے ہو گئی ہے جبکہ امول تازہ دودھ کی نصف لیٹر کا پیکٹ چھبیس روپے اور امول شکتی کے لیے انتیس روپے ادا کرنے ہوں گے جمعیت العلماء کی پریس ریلیس کے مطابق پبیانہ جبگن مذہب تبدیل کرانے کے الزام میں گرفتار ارفان خواجہ خان کو بلاخر جیل سے رہائی مل گئی خبر کے مطابق فروری مہینے کی باعث تاری کو سپریم کورٹ نے زمانت منظور کی تھی لیکن زمانت کے دستاویزات کی تزدیق کرنے میں ہوتا پردیش ایٹی ایس نے چالیس دن کا وقت لگا دیا حالانکہ اس دوران سیشن عدالت سے متعدد مرتبہ درخواست کی گئی کہ ایٹی ایس کو جلد از جلد کاغذی کاروائی مکمل کرنے کا حکم دیا جائے سیشن عدالت کی جانب سے ہدایت ملنے کے باوجود ایٹی ایس نے نہائیت سوسطرفتاری سے کاغذی کاروائی انجام دی اس لئے سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود ملزم کو جیل سے ریاہ ہونے میں چالیس دن کا وقت لگ گیا حالہی ریاست کے مختلف حصوں میں ہوئی بارش اور جالہ باری کے بعد وزیراعلہ نے ایک آلہ سطحی میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ کسانوں کے مفاد کا تحفظ ریاستی حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعلہ یوگیا دیتنات نے کہا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم کے اس مزاج میں آئندہ دو تین دنوں میں تبدیلی آ جائے گی اور موسم معمول کے مطابق ہوگا اس کے لئے تمام ضرور انتظامات بہم پہنچائے جائیں کسانوں کو ہوئے ان حصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد معاوضی کی رقم کی فرامی میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے رام نومی کے موقع پر نکالے گئے جروس کے دوران بیہر شریف میں دو گروپوں کے درمیان تصادم کی خبر موصول ہوئی ہے تاہم بعد میں انتظامہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ صورتحال اب قابو میں ہے ہفتے گو بیہر شریف میں دو گروپوں کے درمیان تصادم کی خبریں موصول ہوئیں اس جھڑپ کے دوران کئی راؤنڈ فائرنگ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو علاج کے لیے صدر اسپتال لائے گیا ہے موصول اطلاعات کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم موقع پر موجود ہے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے معاملے کی نگرانی کی جا رہی ہے کاؤنس لیٹر نفجوت سنگھ صدو پٹیالا جیل سے دس ماہ کی قید گزارنے کے بعد رہا ہو گئے ہیں روڈ ڈریز معاملے میں صدو کو ایک سال کی سزا ہوئی تھی لیکن آج انہیں ایک سال مکمل ہونے سے تقریباً اور تالیس دن پہلے ہی رہا کر دیا گیا اس دوران جیل کے باہر صدو کے حامیوں کی بھیر دکھائی دی پٹیالا سنٹر جیل سے رہا ہونے کے بعد نفجوت سنگھ صدو نے وزیراعظم درد موڈی اور پنجاب کے وزیراعلا بھکوت ماند کو بھی شدید نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ خزدن ان کی رہائی میں تاقریر کی گئی ہے کیونکہ سچ یہ ہے کہ حکومت کبھی کچھ سننا نہیں چاہتی ایک بھی بچہ اسکول جانے سے محروم نہ رہے اور کوئی بچہ کسی موزی مرض کا شکار نہ ہو بچوں کو اسکول لانا ہوگا ان کے سرپرستوں کو تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم ریاست کے اندر خاندگی کو سو فیصد بنا سکیں چیز منشٹر یوگی آج اتنا تھیں یہ باتیں اسکول چلو ابھیان دوہدار تیس اور متعددی امراض پر قابو پانے کی مہم کا افتتہا کرتے ہوئے کہیں اس موقع پر وزیراعالہ نے پہلی سے آٹھویں جماعت کے بچوں کو مفت نسابی کتابیں بھی فراہم کرائیں نئے تعلیمی سیشن کے آغاز کے موقع پر سی ایم یوگی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے پچھلے چھ سالوں کے دوران جو قدم اٹھائے ہیں آج اس کے نتائج ہر میدان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر بچے کو دو جنی فارم بیٹ کتابیں جوتے اور موزے دیے جائیں گے ریاست میں تعلیم کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں ہم مییار دینے کی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں تماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر علیہ اکلش یادہ انہیں آج کہا کہ بی جے پی حکومت کاروباریوں کو پریشان کر رہی ہے انہوں نے آج کانپور دورے کے دوران کانپور آتیزدگی کے واقعے کو تکلیف دے واقعہ کرا دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کاروباریوں کی مدد کرنا چاہیے میڈیا نمائندوں سے باچت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباریوں پر ذات مذہب دیکھ کر چھاپے ماری کی جاتی ہے حکومت کے جس محکمے کو کاروباریوں کی مدد کرنا چاہیے وہی محکمہ انہیں پریشان کر رہا ہے میشہ جادہ انہیں کہا کہ بی جے پی حکومت نے شہروں میں نہ تو صفائی کا کوئی انتظام کیا ہے اور نہیں کولے کے تصفیہ کا معقول انتظام کیا گیا ہے ایراز میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر ویجے تیواری نے فانکشنل جیونومکس کے ذریعے بیماری کے طریقے کار کو سمجھنے پر ایک لیکچر دیا جس میں اعزازی وائس چانسلر پروفیسر عباس علی مہندی پروفیسر شیر علی ڈاکٹر تسلیم رضا ڈاکٹر سید شاداب رضا ڈاکٹر تبریز جعفر اور بہت سے فیکلٹی ممبران ریسیت اسکالر اور طلبہ نے شرکت کی پروفیسر تیواری نے اس میدان میں تازہ ترین نتائج پیش کیے جس میں جیونومکس اور مالیکولر بائیولوجی ٹونز کو کمپیوٹیشنل بائیولوجی کے ساتھ ملا کر صحت سے مطالق عدویات کے راستے تیار کیا جا سکتے ہیں اپنے لیکچر کے دوران پروفیسر ویجے تیواری نے مختلف شعبہ صحت میں عدویات کے کردار پر بھی روشنی ڈالی پروفیسر تیواری کے لیکچر کا جوش خروش سے احتقبال کیا گیا اور اس کے بعد سوال و جواب کا ایک کامیاب سیشن بھی ہوا مفتی عرفان میاں فرنگی محلی قاضی شہل لخنوں نے بتا جا ہے کہ اس مرتبہ ساٹھ روپے صدقہ عدو الفطر ادا کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ صدقہ عدو الفطر ہر صاحب نساب کے ذمہ داری میں سبھی چھوٹے بڑے افراد کی طرف سے دیا جائے گا مفتی عرفان میاں نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں زکاة سے پہلے صدقہ عدو الفطر کا حکم ہوا انہوں نے بتایا کہ عید کی صبح کو جو بھی صاحب نساب ہوگا یا اسی دن پیدا ہوا ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے تاکہ ہر غریب عید کے دن پیٹ بھر سکے اور خوشی میں شریک ہو سکے اور معاشرے میں کوئی بھی غریب ایسا نہ ہو جسے عید کے دن ہاتھ پھیلانا پڑے صدقہ عدو الفطر کا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے کدشتہ دنوں میں بانس منڈی لکھنوں علاقے میں آگ لگنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر نظر آتش ہو گئے جس میں تمام گھرلو اشیاء بھی جل کر خاک ہو گئیں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی ساتھ و سامان باقی نہ رہا راحت انسانیت فاؤنڈیشن نے متاثرین کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ضروری اشیاء فراہم کرنے کا فحشلہ کیا چنانچہ مالانہ خالی درشید فرنگی مہلی چیئرمن اسلامیک سنٹر آف انڈیا اور راحت انسانیت فاؤنڈیشن کے سرد چاند قلیشی کے ہاتھوں ان متاثرین کو روزمرہ سے متعلق ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں جس میں تخت و بیٹشیٹ پریشر ککر بھگونے گلاس پلیٹ کمبل پانی کی بوتل راشن ترپال کے ساتھ بہت سی دیگر ضرورت کی اشیاء بھی شامل تھیں عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق یوکرینی صدر کے مشہیر مخائل پودیالوک نے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فائر بندی کے اعلان کا مطلب مقبوضہ علاقوں میں روسی حق کو تسلیم کرنا ہوگا جبکہ ایسا ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یوکرین میں مغربی مبسرین کی تیناتی کو غیر اہم قرار دیا اور کہا کہ یوکرین اپنے کسی بھی علاقے میں فوج بھیجنے اور ہتھیاروں کو منتقل کرنے کا قانونی حق رکھتا ہے قابل ذکر ہے کہ بیلا روس کے صدر نے جمعہ کے روز اپنے ایک بیان میں یوکرین فوری طور پر جنگ بند کیے جانے اور دیر پر امن اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات شروع کیے جانے کی تجویز پیش کی تھی ادھر روس نے بھی جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار یوکرین کو قرار دیا ہے ہندو فوبیا کے تصور کے خلف امریکی ریاست جارجیا میں ایک قراردار پیش کی گئی ہے اور ریاستی ایوان نمائندگان میں متفقہ طور پر اسے منظور بھی کر لیا گیا ہے پانچ ریاستی نمائندوں کی طرف سے اس پانسر شدہ تجویز میں دنیا اور امریکہ کے لیے ہندووں اور ہندو مذہب کے تعابن کو قبول کیا گیا ساتھ ہی ہندو فوبیا ہندووں کے خلاف تعصب اور عدم رواداری کی تنقید کی گئی قراردار میں کہا گیا کہ ملک کے کئی حصوں میں گجستہ چند دہائیوں میں ہندو امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے بہت سے ثبوت موجود ہیں اس قراردار میں دنیا بھر کے کونے کونے سے چالیش لاکھ سے زائد ہندووں کا خیر مغتم کیا گیا ہے ساتھ ہی انہیں اپنے جہاں آٹھ اچھے مواقع کے علاہ ہندو یا صناتن دھرم کی بے خوفی سے پیروی کرنے کا یقین بھی دلایا گیا ہے یکم اپریل سن 1989 ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی محض دو مہینے کے اندر بانیئے انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ایک ریفرینڈم کرایا گیا جس میں 98 فیصد رائد ہندگان نے اسلامی جمہویہ نظام کے حق میں ووٹ دے کر ایک نئی تاریخ رقم گئی تھی اس دن کی یاد میں مختلف قومی اداروں اور تنظیموں کی جانب سے بھی اس موقع پر خصوصی پیغامات جاری کے جاتے ہیں اس سال بھی عالمی اداروں اور تنظیموں نے اس دن کی مناسبت سے ایران کے صدر کے نام تہینیتی پیغامات ارسال کیے ہیں عالم اسلام کے پچپن ممالک پر مشتمل تعلیمی سائنسی ثقافتی تنظیم آئینیسسکو کے سربراہ سالم محمد المالک نے بھی اس موقع پر صدر مملکہ سید ابراہیم رئیسی کے نام براسلے میں یوم اسلامی جمہوجہ کی مناسبت سے مبارک بات پیش کی اور اسلامی ممالک کے اتحاد پر زور دیا پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل قمر باجوہ نے کہا ہے کہ وزیر آدم نواز شریف کو برطرف کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا سپورٹ نے اقامے کے مسئلے پر وزیر آدم کے عہدے سے انہیں برطرف کیا اور تاہیات سیاست میں حصہ لینے پر پابندی بھی لگائی جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ جب عدالت عالیہ نے پامانہ لیگ پر نواز شریف کے خلاف کاروائے شروع کی اس وقت تو وہ فوجی سربراہ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہنا غلط تھی کہ فوج نے ہر ایک معاملے میں عدالت کے فیشلوں میں دخل اندازی کی انہوں نے کہا کہ یہ فیشلہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے دیا تھا اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائی انسانی حقوق والکل ترک نے ہفتے کو بنگلہ دیش سے دیجیٹل سیکیوروٹی ایٹ کو فوری طور پر معتل کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز میں اس بات پر تشویش کا ادھار کیا کہ بنگلہ دیش میں دیجیٹل سیکیوروٹی ایٹ کا استعمال صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کو گرفتار کرنے حراسہ کرنے اور دھمکی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے حکام سے اس کے استعمال پر فوری طور پر روک لگانے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تخاظوں کے مطابق اسے لانے کے لیے اس میں جامع اصلاحات کرنے کی اپیل بھی کی ہے